مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہمبستری جائز ہے رخصتی ہمبستری کا دوسرا نام ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو it is called رخصتی شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی نکاح ختم رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا تو رخصتی کسے کہتے ہیں نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں رخصتی ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دولن کے سر پہ قرآن رکھا ہے سارے گھر والے روتے ہوئے ماں اس کو بٹھا رہی ہیں کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہے کہ کتنا رخ 50-50 میں آتا تھا نا 50-50 میں بڑا دردس آتا تھا وہ اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا اور سب بہنیں رو رہی ہیں اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بول گیا تھا میں اس نے کہا کمبخت اتنی مشکل سے روئی تھی چلو دوبارہ واپس پھر دوبارہ سے دولن کو لے کر گئے ہیں پھر روتے ہوئے تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھا ہے کہ ان میں بھی درامے پاس گیا بہت چل رہی ہوتی ہے حالانکہ اب یہ رخصتی یہ یہ رخصتی نہیں ہے رخصتی ہوئے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی ادھر مرد نے طلاق دی فوراں کہیں شادی کر لے ہو لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہو ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نکاح ہوتا ہے لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شہر سے مل رہی ہوتی ہیں ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو چھتبیس نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے اب کیا ہوا جھگڑا ہوا میاں نے طلاق دی اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے تو اب شرن میرا تو کئی اور رشتہ آ گیا ہے کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے آپ عدد پوری کریں کہیں عدد کیسے پوری کروں ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھئی عدد کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھئی تو اب پکڑی جاتی ہیں پھر ماں باپ کہتے ہیں بھئی یہ گھر میں کیوں ہے اور ابھی فوراں شادی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی وہ کہنے نہیں تین مینسز تو اس لئے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے تو ایسے کام کی اگر ہو جو بعد میں ایفورڈ کر سکو باز تو پھر اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدد کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کل ادم ہے وہ تو رخصتی جب ہو گئی میاں بی بی تنہائی میں جمع ہو گئے پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں پورا مہر مرد کے واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد تنہائی میں جمع ہو گیا مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا سمجھتے ہو بہت سارے حکام ہیں اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہو عورت کو حمل ٹھہر گیا تو شہر اگر انکار بھی کرے گا کہ یہ میرا نہیں ہے تو شریعت شہری کے خاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے تو بڑے مسائل ہیں اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں اور ماباپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد عظم کے مزار میں ملی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو کیا مسئبت بنائی بھی ہے تم لوگ نے آیا نی جی پہلے وہ چمونی آپ آئیں گی پھر وہاں سے خالہ آئیں گے پھر ان کے مامو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے پھر اببہ وہاں رہتے ہیں چھوڑو بھائی ٹینشن نہیں لو دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے آسان بنانا چاہو بہت آسان پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کوئی نکاح کا پیغام یہ جو لڑکی والے بھائی ایک دم باتیں بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل بہت مشکل ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی اس کے مامو ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور پھر بھائی جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں توفان آنے والا لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا بھائی ایکچولی یہ بھی نکاح ہے بھائی دو سال میں پہلے ایڈیوکیشن مکمل کرنوں پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے ایسا ہی بنا گے نا بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتنی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے ہلکا لو بہت ہلکا ہے بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے پارسل کر کے ادھر بھیجے سوڑا ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی دو بول بلواؤ گماؤں کی موجودگی میں بول پارسل کرو ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے لوگ نے لکھا ہوتا ہے نی ریڈیو پر تو پارسل کر دو پہلے باپ کھلا رہا ہے کون کھلائے گا شوہر کھلائے گا دو روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے کھلا دیں تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں دو چار ہے نا ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر نہیں تو یار تو رینڈ پر لے لیں میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالے زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے دکان پکوڑوں کی تھی باتیں کروڑوں کی شوق خاندانی ہونے چھنے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے جب پیغام بھیجا ہوں انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی 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 میں نے کہا بھائی بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا دوسری تو اکیلی ہوگی نا تو وہ کہاں رہے گی تو بھائی سسرال کے قریبی کوئی لے لیتا ہوں گھر تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا دھائی ہزار کرائیا تھا اس کا تو میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا کمرہ بڑا ہے اس کا ایک کچن ہے ایک واش روم ہے فی الحال رخصتی کر لیں ادھر بھی تو رہی رہی ہے نا پارسل کر دیں وہاں ٹھیک ہے نا جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے امہ کے گھر میں رہے بھائی کب از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی میاں بھی مل گیا خرچہ بھی میاں دے رہا ہے پارسل کر دو یہاں سے وہاں ایسا ہی ہوا نگاہ کی فوراں ڈیٹ متعین ہوئی ہے اور چونکہ دوسری شادی چھپکے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے چھپکے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے این وقت ہی نہیں بتانا پڑتا ہے این وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں دولہ بناوا بیٹھاؤں پھر پٹوں یہ یہ صحیح نہیں ہے اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا بعد میں بتا دوں رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے لیکن این وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوا بھئی بھئی نکاہ پڑھاوا یار تو ایسے ہی ہوا میں گیا میں نے کہا بھئی میرے دو چار دوست تھے دو چار جو بہت بہادر تھے وہ آگئے این وقت پہ آٹھ دس بھاگ گئے وہ یعنی نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس ماملے میں تو بیٹھے ہیں بھئی وہ ہی ہوا نکاہ ہو گیا تو رخصتی ہو گئی ہم لے گئے اس گھر میں اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھئی دو ہیں تو جو بھی پیٹنا تھا پٹ گئے تو یہی ہوتا جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین بھی گھر میں اس وقت کا سوچو پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے پھر ایک کمرے والے گھر سے توڑے عرصے میں ہم دو کمروں والے گھر میں آ گئے پھر تین کمروں والے گھر میں آ گئے آئی بہت سمجھے اب اللہ کا شکر ہے میرے پانچ بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے ہیں اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے اب تک چالیس چالیس سال کے ہو گئے کمارے ہیں